موسیقی السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو کچن ویس سے کمپوسٹ بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں جو صحیح طریقہ ہے جس طریقے سے آپ کی کمپوسٹ بہت اچھے سے تیار ہوگی اور اس کے اندر فنگس لگنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو دوستو بعض گاتھ ہم کمپوسٹ بنا لیتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت زیادہ فنگس موجود ہوتا ہے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کیا گلتیاں ہم کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں سکھیں گے اور ویڈیو میں آپ کو مکمل کمپوسٹ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں پچھلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کمپوسٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے ہمارا کچن ویسٹ یعنی کہ جو بھی ہم سبزیاں یا فروٹ کھاتے ہیں یا سبزیاں ہم پکاتے ہیں اس کے بعد جو کچھرہ بچ جاتا ہے ان چیزوں کا آپ نے وہ تمام لے لینا ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میرے پاس یہ مالٹے کے چھلکے ہیں آنار کے چھلکے ہیں کیلے کے چھلکے ہیں اور یہ منگفلی کھائی تھی اس کے چھلکے ہیں اور باقی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ ریڈش کے چھلکے ہیں کچھ میرے پاس اور سبزیوں کے جتنا بھی ویسٹ تھا وہ میں نے لے لیا ہے اگر آپ کے گھر میں ڈیلی تھوڑا سا ویسٹ بچتا ہے تو آپ اسے جمع کرتے جائیں کم از کم چار سے پانچ دن کا اگر آپ کے پاس ہو جاتا ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا تو آج کل جیسے کہ ونٹر سیزن ہے تو ونٹر سیزن میں آپ کو کسی بھی سبزی کی دکان سے بہت سارے ایسے پتے مل جائیں گے وائٹ ریڈش کے لال گاجر کے اور بہت سی ایسی آپ کو بیسٹ مل جائے گی جسے آپ کو پوسٹ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو آپ نے ایسا ویسٹ لے لینا ہے کسی بھی قسم کا ویسٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کرنا کہا ہے دوستو آپ کے پاس ایک خالی کوئی بھی بڑا سا برطن ہونا چاہیے کوئی گملہ لے لیں کوئی بھی آپ کے پاس ٹب موجود ہے جو آپ کا آپ دیکھتے ہیں کہ ناکارہ ہے اسے آپ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا میرے پاس یہ ایک ٹب موجود ہے تو اس کے اندر ہول ہے تو اس کے اندر دوستو ہول بھی ہونا چاہیے تو اسے اب بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں یہ ہول بہت بڑا ہے تو اسے میں کور کر دیتا ہوں دوستو یہ ہول بہت بڑا ہے تو اسے میں تقریباً کور کر دوں گا گملے کے اندر ہول ہونا بہت لازمی ہے لیکن اتنا بھی بڑا نہ ہو یہ دیکھیں یہ میں نے کور کر دیا ہے اب ہم نے کرنا کہا ہے دوستو کمپوسٹ کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے مٹی آپ نے سب سے پہلی تہ چھوٹی سی باریک سی مٹی کی لگانی ہے دوستو آپ کے پاس جو گارڈن سوئل ہے آپ نے ایسے اس کی باریک سی نیچے تہ لگا لینی ہے اس کے بعد دوستو ہم اپنا ویسٹ لیں گے یہ میرے پاس ویسٹ ہے کچن ویسٹ اب ہم اس کی ایک تہ لگائیں گے ایسے اس کی ایک تہ لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر استعمال کرنے والے ہیں راک راک کا کام کیا ہوگا دوستو یہ ہماری جو کمپوسٹ ہوگی اسے فنگس سے بچائے گی اس کے اندر کیڑے پیدا ہونے سے روکے گی تو دوستو یہ میرے پاس لکڑی کی راک ہے تو آپ نے ایسے ہلکا سا اسے اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے اس کے بعد سپرنکل کرنے کے بعد دوستو اب ہم اس کے اوپر جس سیز کی تہ لگانے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس جو ہماری ورمی کمپوسٹ ہے اسے یہ ورمی کمپوسٹ کی ہم تیہ لگائیں گے دوستو ورمی کمپوسٹ کا یہ ہوگا کہ جب ہم اس کے اوپر تیہ لگائیں گے تو یہ ہماری کمپوسٹ تیار کرنے میں مدد کرے گی جتنے بھی ہمارا کچن ویسٹ ہوگا اسے ڈی کمپوسٹ کرنے میں مدد دے گا تو ایسے آپ نے بلکل باریگ سی اس کی تیہ لگا دینی ہے ورمی کمپوسٹ کی دوستو تیہ لگانے کے بعد اب ہم پھر سے مٹی کی ہلکی سی اس کے اوپر تیہ لگائیں گے ایسے آپ نے بلکل باریک سی مٹی کی ایسے تیہ لگا دینی ہے تیہ لگانے کے بعد دوستو ہم بلکل تھوڑا سا اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں گے بلکل آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر بلکل نارمل سا اپنے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے تو دوستو اس کے بعد ہم پھر سے اپنے کچن ویسٹ کی تیہ لگائیں گے جتنا بھی ہمارے پاس یہ اب فروت کا کچن ویسٹ ہے اس کی ہم تیہ لگانے والے ہیں اس کے اندر کیلے کے چھلکے ہیں یہ انار کے چھلکے ہیں تو ایسے آپ نے دوستو ایک تیہ پھر سے اپنے کچن ویسٹ کی لگانی ہے تو اس کے بعد دوستو پھر سے ہم ایسے ہی جیسے ہم نے پہلے مٹی کی تیہ لگائی کمپوسٹ کی تیہ لگائی جو ہمارے پاس ورمی کمپوسٹ ہے اس کا ہلکا سا ہم پھر سے ایسے اس کے اوپر باریک سی تیہ لگانے والے ہیں اس کے بعد پھر سے ہم اپنی راکھ لیں گے ہلکی سی سپرنکل کریں گے اس کے اندر دوستو ہمیں پوٹاشیم بھی ملے گی کیلشیم بھی ملے گی اور سب سے بڑی بات ہے یہ ہماری جو کمپوسٹ تیار ہوگی اس کے اندر جو فنگس پیدا ہوتا ہے اسے روکے گی اس کے بعد پھر سے ہم مٹی کی باریک سی تیہ لگانے والے ہیں ایسے ہی دوستو پھر سے ہم اس کے اوپر ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کریں گے بلکل نارمل سا اس کے بعد دوستو پھر سے ہم اس کے اوپر اپنا جو کچن ویسٹ ہے اس کی تیہ لگانے والے ہیں یہ میرے پاس کچھ منفلی کے چھلکے تھے یہ ڈال دوں گا اس کے بعد یہ مالٹے کے چھلکے تو یہ دوستو ہماری اتنی مقدار میں کمپوسٹ تیار ہو جائے گی کہ ہمیں باہر سے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو ایسے بالکل آپ نے ایسے ہی ہر چیز کی تیہ لگانی ہے دوستو اگر آپ کے پاس فرمی کمپوسٹ موجود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پتوں والی کمپوسٹ اورگینی کمپوسٹ کی ہلکی سی تیہ لگا سکتے ہیں اس کا یہ کام ہے دوستو کہ یہ جلدی سے ہماری جتنی بھی کمپوسٹ ہے اسے تیار ہونے میں مدد کرے گی تو دوستو اس کے اوپر پھر سے میں ورمی کمپوسٹ کا چھرکاؤ کرنے والا ہوں اس کے بعد پھر سے تھوڑی سی مٹی پھر سے ہمارا ویسٹ اس کے بعد پھر سے ہمارا یہ دیکھیں مٹی کی تیہ آگئی ہلکی سی اس کے بعد پھر سے میں تھوڑا سا راکھ کو سپرنکل کروں گا اور اس کے اوپر ہلکا سا پانی کا چھرکاؤ تو ایسے اوپر ورمی کمپوسٹ کی ایک اور تیہ لگانے کے بعد اب لاسٹ جو ہم تیہ لگانے والے ہیں وہ ہماری مٹی کی تیہ ہے اس کی تھوڑی سی موٹی تیہ لگائیں گے دوستو تاکہ جو ہمارے کچن ویسٹ ہے وہ اچھی طرح سے نیچے دب جائے اور جلدی سے ڈیکمپوز ہو کر ہمیں اچھی سی خان مل جائے تو دوستو ایسے لاسٹ ایہ لگانے کے بعد اب ہم نے کرنا کہا ہے دوستو کہ ہم اسے ڈھک کر کسی بھی چیز سے ایسے ڈھک کر کسی بھی چیز سے کسی ایک کونے میں رکھ دیں گے جہاں پر کوئی بچہ نہ جائے جہاں پر اسے کوئی چھیڑے نہ تو اسے ایسے ہی آپ نے پڑے رہنے دینا ہے تقریباً ایک منت کے بعد ہماری خان بلکل تیار ہو جائے گی ایک منت کے بعد آپ کو ہماری خان تقریباً اس طرح کی دکھے گی جیسے کہ یہ ہے تو یہ خان ارگینک خان ہوگی اسے آپ کسی بھی پودے میں فلاور پلانٹ میں کسی بھی سبزی کی سیلنگ کرتے وقت مٹی کے اندر آپ اسے مکس کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے اور بھائی آپ کے لیے ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتا رہے موسیقی